انہوں نے بہت ہی کام اچھا کیے بہت ہمیں خوشی ہوئی ہے ابھی ایوریج میری گاڑی دے رہی ہے بیس سات آٹھ ہے وہ جو دیتی تھی گاڑی ابھی بیس دے رہی ہے میری ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کی ہے شاہ جی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ صرف ایوریج کا ہی کام ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایوریج کا کام سیٹ کرنے میں کتنے گھنٹے ہیں میں ہونڈی امانٹوس سے محمد طائر یہ ہونڈائی سینٹرو ہے یہ چکوال سے آئی ہے اس نے جو لانگ پہ ایوریج دی ہے وہ تقریباً دس کی ایوریج دی ہے لانگ پہ تو ان سٹی یہ چار پانچ کی ایوریج ہے اور پک بلکل نہیں ہے گاڑی کو جیسے یہ اسی چلاتے ہیں یہ گاڑی بلکل میں ابھی اتنی خاص اس کی پک پک اپ نہیں ہے تو اس کا بھی کرتے ہیں کام اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریڈیو شیئر کرتے ہیں میں دکان پہ پہ پہنچ گئی ہوں یہ بھی میں نے جیسے ہی ایوریج دیا گاڑی دوسرے گیر میں بلکل بیٹ گئی ہے یہ گاڑی کو پکی نہیں لیتے ہیں یہ گاڑی کو کھل اس کا اس کے پلک نکلیں آپ دیکھنے کہ یہ لانگ پہ چل کے آئی ہے اور پلک اس نے بلیک کیا ہے تو یہ انڈائی سینٹروں کا بلڈ نکلا ہے یہ ٹیوننگ کے لیے آئی تھی چکوال سے تو جب بھی گاڑی آپ کے پاس ٹیوننگ کے لیے آیا آپ لازمی اس کے فین بلڈ اور ٹائمنگ بلڈ پر لازمی نظر ماریں تو یہ ہم نے جب ٹیوننگ کیا ہم نے اتیاطاً بلڈوں پر جب نظر ماری یہ ٹائمنگ بلڈ کی یہ کنڈیشن کیا ہے یہ لازمی ٹیوننگ کے دوران آپ ٹائمنگ بلڈ فین بلڈ گئر آئل اینڈ آئل ساری چیزوں پر لازمی نظر مارا کریں یہ اگر ہم ٹیوننگ کر کے دے دیتے اور یہ لانگ پہ جاتی تو یہ بیل ٹوٹتا تو شاید گاڑی والے کا اکثر کہنا یہ بھی ہوتا ہے گاڑی والوں کا کہ بھئی ٹیوننگ سے پہلے تو گاڑی بلکل ٹھیک چل ہوئی تھی تو اس چیز کا اتیاط کیا ہے اس کا کافی سارا کام کیا ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ہم نے پیٹرول پہپ دونوں اتار دی ہے ان آؤٹ اور پیچھے سے فیل پم کا گریپ اتار دیا تو یہ ہم نے پر لیٹر کا ڈپا لگایا اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہنڈائی سینٹرو ہمیں پر لیٹر فیول ایوریج کیا دیتی ہے کیونکہ یہ جب شکوال سے لانگ پہ آئی تھی لانگ پہ اس نے ایوریج دی تھی ان کو دس کی دس کلومیٹر پر لیٹر اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پر لیٹر فیول ایوریج ہے تو یہ اس کے اپنے پیپ اتار دی ہیں ایک پیپ یہ تھا پیٹرول کا اور ایک یہ دونوں پیپ اتار دی ہیں یہ ان ہے یہ آؤٹ ہے دونوں اتر گئے ہیں ٹھیک ہے اور پیچھے سے فیل پم کا گریپ اتار دیا اب یہ جو گاڑی سٹارٹ ہے یہ جو ڈبا لگایا ہوا ہے اس ڈبے پر سٹارٹ ہے اب ہم اس کی پر لیٹر کی فیول آگے جائے ہم ہم ایک لیٹر پورا کر رہے ہیں پورا کریں شاہد یہ ایک لیٹر کا نشان ہے دیکھیں ون آگے ایک لکھا ہے لیٹر یہ آدھا لیٹر ہے تو ایک لیٹر پورا کریں شاہد جی اپنے ہاتھ سے بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک لیٹر پیٹرول شاہد جی نظر آ رہا ہے جی جی پورا ہو گئے ٹھیک ہے تو کلومیٹر زیرو کریں یہ نیچے کا بھی کلومیٹر ویڈیو میں آ گیا ہے اور اور اوپر کا بھی یہ دیرو پرکنگ لیٹ آن کریں دیم لیٹ یہ دیکھیں دوستو اوپر کا زیرو نیچے کا بھی دیکھ لیتے ہیں اور اب ہم اس کی تیسٹنگ کرتے ہیں جہاں یہ ایک لیٹر ختم ہو ہم مات بارا ویڈیو دوستو یہ بھی ہم ٹرائی پہ ہی ہیں اور میٹر زیرو کیا تھا آپ کو دکھا دیا تھا یہ پر لیٹر چل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ روڈ بھی یہ آپ میکس سمجھنے لاؤنگ میں نہیں شمار ہوتا ترافک کافی زیادہ ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پر لیٹر خان جاتی ہے اور دبا خالی ہو گیا ہے اور اس گاڑی نے جو ایوریج دیا ہے انیس اشاریہ سات کی ایوریج دی ہے اور کافی زیادہ رش تھی روڈ پہ اور تھوڑا سا پاؤں کا بھی تھا کیونکہ گیر ٹیم پہ نہیں لگ رہے تھے لیکن اس کے باوجود گاڑی نے جو ایوریج دیا ہے انیس اشاریہ سات کی ایوریج دیا اور یہیں گاڑی اگر کریکے سے چلتی تو یہ تقریباً بیس پلس تھی یعنی کہ آرام سے تہیس ایک کلومیٹر کی ایوریج دیتی تو اب اس کی ڈیٹیل ویڈیو ہم دکان پہ جاتا ہوں پرینڈ میں ہوتی ہے ماتو سے محمد طائر یہ گاڑی کہاں سے آئی تھی اور کون سی گاڑی آئی ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم پرین جی والیم اسلام سر جی سنائیں خیریت سے ہیں گاڑی کون سی ہے آپ کی میری گاڑی جو ہے سینٹرو دو در ساتھ ماتو تو گاڑی میں کیا کیا فارل تھی شاید یہ ہے گاڑی میں فارل دو دو سپائر تھی ایک ایوریج کی گاڑی کی بہت ہی کام تھی بہت گندی ایوریج تھی اس کی اور اس کا جو ہے نا پک کا مسئلہ تھا پک جو ہے نا وہ گاڑی نہیں اکٹھاتی تھی تو کہاں سے آئے تھے چاہلی چکوال سے ہم آئے ہیں تو یہ تیہر بھائی کا یوٹیوب پر چینل دیکھا تھا ہم نے تو ٹی ایم پار ٹو کے حساب تو ادھر آئے ہیں انہوں نے بہت ہی کام اچھا کیا بہت ہمیں خوشی ہوئی ہے ابھی یہ ایوریج میری گاڑی دے رہی ہے بیس ٹھیک ہے ساتھ آٹھ ساتھ آٹھ ایوریج جو دیتی تھی گاڑی ابھی بیس دے رہی ہے میری ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کی ہے شاہ جی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ صرف ایوریج کا ہی کام ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایوریج کا کام سیٹ کرنے میں کتنے گھنٹے لگیں بھائی ہم گیارہ بجے آئے ہیں گیارہ بجے سے لے کے ابھی یہ ٹائم ہو رہا ہے ساتھ ہونے مالے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم فری ہوئے ہیں ٹھیک ہے گاڑی کا سارا دن یہ کام ایک گاڑی کا میرے کا بلکل انہوں نے کیا اور کسی گاڑی کا کام نہیں کیا گاڑیاں لگی رہی ہیں انہوں نے مجھے ٹائم دی ہوا تھا میں آیا ہوں مجھے میرا کام کیا گاڑی کا اور کسی گاڑی کا کام نہیں کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کمپرمائز کیا ہم کے ساتھ بہت اچھا کام کی ہے مجھے پسند آیا ہے چکوار میں بھی ہم مکینکل کے پاس کام کرواتے ہیں لیکن ادھر کام کروایا ہے ان کے پاس آکے بہت مزہ آیا ہے شاہ جی اب آپ کو ہمارا طریقہ کار کہتے لگا اکثر ہم سے لوگ نراض ہوتے ہیں کہ ہم ٹائم نہیں دیتے دو دو تین تین مہینے لیکن آپ پتائیں جو انہوں نے چیز ڈالی ہے جو کی ہے کام بلکل صحیح کی ہے کوئی پریشانی نہیں ہمیں بنی اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے جو اور گاڑیوں والتے کسٹومر بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے تارا دن بیٹھے رہے ہیں ان کی گاڑی کو ہم نے بانٹ تک کھول کر رہے ہیں بانٹ تک نہیں کھولا کیونکہ کسٹومر نے کسی نے کوئی یہ بھی نہیں کہا کھول کے بانٹ تو چیک کرتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو الگے ٹیم ٹیبل کا ہمیں نقصان ہے کیونکہ ہماری اب ایک گاڑی پر ہمارا دن لگا ہے اور یہ ہی ہم تین چار گاڑیاں کر سکتے جی کار سکتے کار سکتے لیکن دیل آپ کی تھی اپنے لڑکے ساتھ لگائے ہوئے تھے اور خود لگے ہوئے ہیں سارا دن لگے رہے ہیں اور میری گاڑی کام کی ہے میں ان سے بہت خوش ہوں بہت باعتماد کام کی ہے تو دوستو اس گاڑی میں ریٹیل ہے ساری اس میں انجکٹر چینج کی ہوئے تو انجکٹر اپنے ڈالیں سپارک بلک ڈالیں اور اس کی ٹیوننگ کی ہے اور ایوریج پہ کام تھا پک اپ کا مسئلہ تھا ٹائمنگ کا وہ ساری چیزیں کر کے اللہ کے حکوم سے اس گاڑی نے سمجھیں کہ اگر پہلے یہ دس دے رہی تھی تو اب یہ ان سٹی میں جو ہم ٹیسٹنگ کر کے ہیں اس نے ماشاءاللہ 20 کلومیٹر پر لٹر ایوریج دی ہے تو دوستو کام اپنا امانداری سے کریں اللہ تعالیٰ آسانی دے گا تو بس تھوڑی سی میری اکثر لوگ مجھ سے نراز ہو جاتا ہے یا ٹائم نہیں دے رہا ٹائم نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹائم ٹیبل چل رہا ہے اس لیے ورنہ دیکھیں کس سے پیسے آتے ہوئے برے لگتے ہیں جو مجھے برے لگیں گے میرے پاس ماشاءاللہ 57 لڑکے ہیں ان ساروں کے ٹیمیں ہیں کام کری ہیں لیکن جس گاڑی کا ٹائم ہے اس کے علاوہ ہم گاڑی کو ٹائم نہیں دیتے تو اس وجہ سے ہم سے کافی تو سمر نراز ہوتے ہیں کہ ہم ٹائم ٹیبل نہیں دے رہے تو برحال اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کریں ہم کسی کو پپند نہیں کرتے تو میری تمام مکینیکوں سے ریکوست چکے کر کام اپنا امانداری سے کریں اللہ تعالیٰ آسانی دے گا تو انشاءاللہ دوستو نیکس وڈیو مجھے ہیں